ڈی وی آر کے اندر ہارڈسک لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے یہ پچھے چار پیش لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو اوپن کریے نا تو یہ میرے پاس چار موالا پیشٹس ہیں اس کے ساتھ میں اس کو اوپن کریتا ہوں اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر ہارڈسک جو ہے نا وہ کیسے انسٹال کرنی ہے تو یہ چار پیش جو ہے نا آپ نے اوپن کریے نیا ٹھیک ہے یہ چار پیش اس کے اوپن ہو گئے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ اوپر والا جو وائٹ کلر کا کور ہے نا یہ آپ نے اس کا جو ہے نا نکال لینا ٹھیک ہے یہ اس طرح کریں گے تو یہ کور جو ہے نا آپ کا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ صرف ایک کٹ ہے تو ابھی جو ہے نا اس کے اندر ہم ہارڈسک لگاتے ہیں تو ہارڈسک لگانے کے لیے ہم جو ہے نا اس کی جو کیبلیں ہیں نا وہ دونوں کیبلیں ہم نکال لیتے ہیں ایک یہ کنیکٹر ہے پاور کا یہ دیکھیں یہ پاور کنیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ایک ساٹا کیبل ہے یہ دونوں کیبلیں ہارڈسک لگانے کے لیے یہ ساٹا کیبل ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا آپ کو ہارڈسک جو ہے نا انسٹال کر کے دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہارڈسک لینی ہے ٹھیک ہے ہارڈسک آپ نے جتنے دن کی ریکارڈنگ کرنی ہے اس حساب سے آپ نے اس کے اندر ہارڈسک لگا لینی ہے ٹھیک ہے تو تقریبا جو ہے نا اگر آپ پانچ سو جی بھی ہارڈسک لگائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا میکسیمم چار چار دن کی ریکارڈنگ ہوگی ٹھیک ہے یا پانچ دن کی ہوگی اگر آپ لگائیں گے من ٹی بھی ہارڈسک اس کے اندر دس دن کی ریکارڈنگ ہوگی میں بھی دس سے بارہ دن کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ لگائیں گے ٹو ٹی بھی ہارڈسک تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا بیس سے پچیس دن تک جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے ٹری ٹی بھی لگائیں گے تو تقریبا ایک منت سے جو ہے نا آپ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ہوگی تو ابھی میں آپ کو اس کے اندر ہارڈسک لگا کے دکھاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دوستو تو ہارڈسک لگانا کے لیے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ جو ساٹا کنیکٹر ہے نا اور یہ جو ساٹا پاور اور ساٹا کیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایک طرف ہوں ٹھیک ہے یہ ساٹا پاور ساٹا کیبل اور یہ ساٹا پاور ساٹا کیبل تو ابھی ہم جو ہے نا ایسے اس پہ ہارڈسک رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیچے سے اس کے جو سراہ ہے نا یہ دیکھیں وہ اس لیول میں آ جائیں ٹھیک ہے اس لیول میں سراہ آ جائیں ٹھیک ہے تو سراہ جو ہے نا آئیں گے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے ادھر جو ہے نا چار پیچ لگا کے اس کو جو ہے نا ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے گا تو یہ چار پیچ انہوں نے دی ہوئے ٹھیک ہے اس کو اپن کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پیچ ہیں تو نیچے سے یہ لیول کر کے نا آپ نے ادھر پیچ لگا لینا ٹھیک ہے تو اس کا آسان علیہ ہے کہ آپ تھوڑے سے جو ہے نا پیچ لگا کے نا یہ دیکھیں پہلے یار ریڈی لگا لیں ٹھوڑے 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 ٹھیک ہے بیسے ڈریکٹو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آسان طریقہ ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ کا پیچ کسٹ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے پیچ ادھر لگا کے نا تو آپ ہارڈسک جو ہے نا ٹائچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح پیچ لگا کے نا ساٹا پاور ساٹا ای ڈی ساٹا پاور ساٹا ای ڈی ٹھیک ہے اس کے لیول پر رکھ کے یہ جو بڑے سراغ ہیں نا یہ ڈی وی آر کے اندر بڑے سراغ ہیں ادھر ہم مجھے پیچ جو ہے نا رکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ابھی جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا بڑے سراغوں میں رکھ لیتا ہوں یہ ایسے ٹھیک ہے رکھ کے تھوڑا سا اس کو آگے کریں گے آگے کرنے کے بعد یہ پیچ سارے ادھر آ جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ادھر آ کے ہم پیچ کے ساتھ پیچ کسٹ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کھائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ایزی تریٹ کے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آپ سراغ پہ سراغ رکھ کے جو ہے نا اس کو اس طرح بھی پیچ لگا سکتے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ ذرا ایزی تریٹ کے سے پیچ لگ جائیں گے سارے اپنے لیول پہ تو یہ دیکھیں یہ پیچ ہم نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہارڈسک اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ساٹا پاور ہے ساٹا آئی ڈی کیبل ہے تو ساٹا آئی ڈی کیبل ہم لگا دیں گے اس جگہ پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لگ گئی ہے اور ادھر ساٹا کیبل ساٹا کے اندر ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ساٹا پاور ہے ساٹا پاور ہم ادھر لگا دیتے ہیں یہ جیک اس طرف لگنا ہے اور دوسرا جیک ہارڈسک کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے یہ ہم ساٹا پاور جو ہے نا وہ ٹیچ کر دیتے ہیں ساٹا کیبل اور ساٹا پاور ہم نے لگا دی ہے ابھی ہارڈسک ماری یہ ٹیچ ہو گیا تو ابھی اس کو جو ہے نا دوبارہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا کور جو ہے نا اسی طرح آپ نے اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بند کر کے دوبارہ اس کے پیج جو ہے نا ہم وہ لگا دیتے ہیں جو چار پیج ہم نے اوپن کیے تھے وہ ہم لگا دیتے ہیں دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں تو یہ دوستو آئیکویجن کے ڈی وی آر میں ہارڈسک لگانے کا طریقہ تھا ٹھیک ہے